سکردو میں فرسٹ ویمین کیٹو ایکسپیڈیشن کی ٹریننگ جاری ہے دو بہنیں آمنہ حنیف اور صدیقہ حنیف بھی کیٹو سر کرنے کے مشن کے لیے پورازم ہیں لٹل کریم دی گریٹ پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ کے کھیل میں اپنا لوہا منوانے والی شخصیت اگر کہا جائے کہ پاکستان کے بیسٹ ہائی آلٹیچوٹ پورٹر رہے ہیں تو بلکل غلط نہیں ہوگا لٹل کریم کی خواہش تھی کہ ان کی گرانڈ ڈاٹرز آمنہ اور صدیقہ بھی ماؤنٹینئرز بنے دونوں بہنوں نے دادا کی خواہش پوری کی چھ ہزار میٹر تک کی بلندی کا سفر جاری رکھا اور اب آمنہ اور صدیقہ دونوں بہنیں ان آٹھ خواتین میں شامل ہیں جو کیٹو سر کرنے کے لیے سکردو میں لگائے گئے ٹریننگ کیمپ کا حصہ ہیں فٹنیس کی کیا صورتحال ہے فٹنیس کی یہ ہے کہ پہلے جب میں سکردو میں ہوتی تھی تو میں ادھر باپا مجھے ٹریننگ ورگ گیرہ کرواتے تھے یہاں پہ ایکسرسائز رگولر کیٹو کے بعد پھر کوئی نیکس پلین ابھی سے سوچ کے رکھا ہوئے کہ ابھی صرف کیٹو زین میں ہے ابھی نیکس پلین بھی ہے ہماری ٹیم آ رہی ہے مسٹر سیبستین الوارو آچھا یورپ سے تو ان کے ساتھ انشاءاللہ نیکس میں بھی سیبست آور سکردو میں آٹھ خواتین کی ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے ایٹ تھاؤزن میٹر تک کیسے پہنچنا ہے کیٹو کی بوٹل نے کیسے عبور کرنی ہے ٹرینرز یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں ایٹ تھاؤزن میٹر کا جو ایکسپیڈیشن بنتا ہے وہ تقریباً ون یار یا ایٹ نائن منت اس سے پہلے بنتا ہے ٹھیک تقریباً اتنا منت آپ کو چاہیے تقریباً ون یار تک تقریباً آپ سٹیمنہ بنائیں کیٹو کیلئے خود کو پرپیئر کریں ان کے والد محمد حنیف کہتے ہیں پاکستان میں خواتین کا مستقبل راشن ہے ماؤنٹین ایرنگ جیسے مشکل کھیل میں بھی خواتین کسی سے کم نہیں آمنہ اور صدیقہ کیٹو روانگی سے پہلے اپنی فٹنس پہ بھرپور توجہ دے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کوہ پیما منٹلی اور فزیکلی دونوں طریقوں سے فٹ نہیں تو آٹھ ہزار میٹر بلندی تک جانا محض ایک خواب ہے اسی لئے ان آٹھ خواتین کو اس تین ہفتے کے ٹریننگ کامپ میں کڑی محنت کرنا ہوگی This is Unaira Azhar Reporting for Aik News from Skardu